زیاد صاحب اس کے پیچھے کیا فلوسفی آپ کو لگتی ہے؟ یہ ہوتا کیوں؟ ایسا یا تو کچھ لوگ نادانی کی وجہ سے کرتے ہیں اگر کوئی قصدن یہ کر رہا ہے تو اس کا مقصد پروکیشن ہوتا ہے لوگوں کو پرووک کرنا ہوتا ہے اور ہمارے صبر و تحمل کا امتحان ہوتا ہے کہ آخر دیکھتے ہیں کہ ان کا ریاکشن کیا سامنے آتا ہے اگر ان کا ریاکشن آئے گا تو اس ریاکشن کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور فائدہ اٹھا کر کے پھر لوگوں کے درمیان مسلمانوں کے حوالے سے ایک غلط ایمیج پہنچایا جاتا ہے اور اگر لوگوں کی طرف سے ریاکشن اچھا آتا ہے تو ریاکشن اچھا آنے کی صورت میں پھر اس کا مسلمانوں کو فائدہ بھی ملتا ہے اگر مسلمان اس طرح کے معاملات جب پیش آئیں تو اس طرح کے معاملات میں صبر و تحمل کا اگر مظاہرہ کریں اور ریاکٹیو نیچر کو چھوڑ کر کے ایکٹیو نیچر جو ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان صحیح عمل صحیح کام اور صحیح نقطہ نظر پیش کرتا ہے اور صحیح طور پر اپنا ایکشن پیش کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر ہم اس طرح کی نیگیٹیو سوچ کے باوجود ہم اس کو مصبت اپنے لئے بنا سکتے ہیں